اسلام علیکم سامین سترہ ذیل ہجہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے تئیس جونے خبر کا عنوان مظلوم ایمان آپ کو پتہ ہے دو دن سے نجیب آباد علاقے کے مولانا عبدالباسد صاحب کا مسئلہ چل رہا ہے جن کو ظلمن وہاں کے متولی نے ان کے احامیوں نے نکال دیا ہے ظلمن ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ کمیٹ کر رہے ہیں کہ متولی صاحب کی بات بھی سنو ہم نے اور خود ہمارے بعض آپ کو نمائندوں مفتی زہادی صاحب نے اور بہت سے لوگوں کو فون کیا ہے اب متولی صاحب کا فون مغرب کی نماز سے پہلے سے اور اب تک بند ہیں ابھی رات کے درست بجنے والے ہیں ابھی تک ان کا فون نہیں کھلا ہے بار بار ان کو فون کیا جا رہا ہے فون ان کا سویچ اوف جا رہا ہے اس درمیان جناب قاجم ارسلین صاحب نے اپنے ویڈیو تاثرات بھیجے ہیں ہم ان کو پیش کر رہے ہیں اور ڈسکرپشن میں ہم متولی صاحب کا موبائل نمبر دے رہے ہیں کس صاحب کو نمبر مل جائے تو ان سے ضرور پتہ کرے کہ صورتحال کیا ہے اور ان کی بات ریکورڈ بھی کر لی جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو واقعہ پیش آیا زلہ بجنور نجیب آباد گاؤں مبارک پور میں مولانا عبدالباسد صاحب کی ساتھ جو بھی ظلم ہوا بڑے افسوس کی بات ہے بڑے درد کی بات ہے دل کو ہلا دینے والی بات ہے آج مسلمان اپنے اماموں کی ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے جو مسلمان اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور پھر اسی پر ظلم کر رہے ہیں اور لوگوں کو معلوم نہیں کہ امام امام کا مرتبہ کتنا بڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ امام ایک بادشاہ ہوتا ہے اور آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں امام کے ساتھ وہاں کے علماء سے میں اپیل کرتا ہوں کہ کوئی ترتیب ایسی بنائی جائے جو وہاں کے لوگوں کو سبق حاصل ہو جائے میں قاری محمد مرسلین خادیم دار العلوم قصبت ہانبون زلہ شاملی سے موسیقی